جائے سمیدھان جائے بھیم مہتما گاندی کی جائے کوٹ سے مردہ بات پور پی ایم نیوز نیٹ ورک میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج ہم اس بات کے چرچہ کریں گے کہ جو کوٹ سے سوچنائیں مل رہی ہیں جس پرکار مانین جس پرکار چناؤ آیوکت جو دوہزار چوبیس کے چناؤ کے پہلے نیم بدل کر جس پرکار چناؤ آیوکتوں کی نیوکتی ہوئی تھی اور چناؤ آیوکت مہدے نے جس پرکار سے دوہزار چوبیس کا چناؤ کرایا تھا اور ایک پرکار سے پوری طرح سے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں کام کیا تھا لیکن اب کیا ان کے رکھ میں پریورتن ہو رہا ہے کیا جو ہریانہ مہراشت جھارکھنڈ جمعین کشمیر کے اندر راجنیتک گتویدھیاں ہو رہی ہیں اس سے بھارتی جنتہ پارٹی کے بھوش کے کیا سنکیت مل رہے ہیں آج اس بات کا وشلیشن ہم کریں گے راہول گانڈی کا جو مسئلہ تھا وہ سپریم کورٹ سنوائی کر رہا ہے کرے گا مانے سپریم کورٹ نے یہ بھی ٹپڑی کری ہے اور جو بڑی وشیش ٹپڑی ہے کی پی ایم ایلے کے کیس میں مانی لانڈرنگ کے کیس میں بیل سو بھاوک ہے اور جیل ایکسپشن ہے ورنہ جس پرکار سے پچھلے دس سال کے اندر بڑے بڑے پونجی پتیوں کو پی ایم ایلے میں پھسا کر رانیتک دلوں کے نیتاؤں کو پی ایم ایلے میں پھسا کر ان پہ دباؤ بنا کر یا تو انہیں بی جے پی میں شامل کرا لیا گیا یا ان کو نشکریہ کر دیا گیا یا ان کو جیل بھید دیا گیا یہ بات جنتہ کو کچھوٹ رہی تھی اور لگتا ہے مانی سپریم کورٹ نے جنتہ کی بھاوناوں کو سمجھتے ہوئے یہ ٹپڑی کی ہے یہ نیرنے لیا ہے کہ سادھانا طور پر پی ایم ایلے بھی دوسرے پرابدھانوں کے تحت ہی اسی سمان بیل نارمل چیز ہے اور جیل ایکسپشنل کیونکہ سی وی آئی کے کیس میں انکم ٹیکس کے کیس میں باقی ایون کرمینل کیسز میں لوگوں کو بیل مل جاتی ہے فرلو مل جاتی ہے پیرول مل جاتی ہے بلاتکار اور ہتیا جیسے گمبھیر عاروب کے لوگوں کو بھی دس دس پندرے پندرے بار فرلو مل جاتی ہے پیرول مل جاتی ہے اور نارملی یہ فرلو اور پیرول چناؤ کے پہلے ملتی ہے جس سے اسی لئے ان کو فرلو اور پیرول ملے جس سے کہ وہ ستہ پکش کے لئے کام کریں اور اپنے سمرتھکوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے ووٹ دینے کے لئے پریریت کریں لیکن ایسے مسئلوں میں جو آرثک ماملیں ہیں جس پہ سی بی آئی جانچ کر سکتی ہے انکم ٹیک جانچ کر سکتی ہے لیکن اس لئے اس کو ایڈی کو سوپا جاتا ہے کہ پی ای میلے کے تحت جب جانچ ہوگی تو کانون کے تحت جب تک پوچھتا چوری نہ ہو اور جج کو اگر بیل دینی ہے تو ان کو یہ نینے لینا پڑے گا ایک پرکار کا بوجھا ان کے اوپر ہوتا ہے اور جو آروپی ہوتا ہے اس کے اوپر یہ بوجھا ہوتا ہے اتردائیت تو ہوتا ہے کہ وہ صد کرے کہ وہ دوشی نہیں یہ رہے ہمان صورین کے ساتھ ہوا چہ ساتھ مہینے جیل میں رہے منیر سی سودیا کا ساتھ ہوا دو سال جیل میں رہے سنجا سنگھ کے ساتھ رہا ہوا ساتھ مہینے جیل میں رہے انیل دیشملahlen مہاراشتر میں گرئے منطری کے ساتھ ہوا تیرہ مہینے جیل میں رہے سنجا راوت کے ساتھ ہوا ساتھ مہینے جیل میں رہے لیکن ان لوگوں نے جو اپنے صدحان تھے انکو نہ چھوڑتے ہوئے نہ چھکنہ کا فیصلہ لیا ایمان سورین سے کہا گیا تھا کہ آپ انڈیا گڑوندن سے الگ ہو جائیے یا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ گڑوندن کر لیجئے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے ایمان سورین نے نہیں مانا اور ایک کالپنک مقدمے میں ان کو چھے منہ جیل بھید دیا گیا انیل دیشمک کو یہ کہا گیا جو انیل دیشمک نے خود اپنے ایفیڈیویٹ میں کورٹ میں کہا ہے ان سے کہا گیا کہ اب ادھاو ٹھاکرے اور آدھے اٹھاکرے کو پسانے کے لیے ایک ایفیڈیویٹ دے دیجئے آپ پہ کوئی کاروائی نہیں ہو اور جب وہ پتر آیا جب وہ نوٹیس آیا انہوں نے اس کو پھاڑ کے پھیک دیا اور اس کے بعد ان کو تیرے مہینے جیل میں رہا ایک آروپی پولیس کمیشنر کے آروپ پر لیکن انیل دیشمک نہیں جھکے اور وہ ان سی پی شرط پوار کے ساتھ جھٹ رہے اشوک چمان نہیں کمر سی دی رکھ پائے اجید پوار نے فائدہ اٹھایا اپنے سارے آروپوں سے بھکت ہو گئے ڈیپٹی چیپ وینیسٹر بن گئے بہت بڑا ویبھاگ ان کو مہاراشتہ کے اندر مل گیا شبیندو عدکاری بھی تی ایم سے کے بہت بڑے نیتہ تھے ان پہ بھی بہت زیادہ آروپ تھے بھاردی جنتہ پارٹی میں آئے سارے کیس صاف ہو گئے یہی ایمان تو اس سرما کے ساتھ ہوا مات رہے وہ چاہتے تھے کانگریس سے کہ ان کو مخبنطری بنا دیا جائے اور ترون گوگئی کو جگہ پہ ان کو بنا دیا جائے کانگریس نے نہیں مانا وہ بھاردی جنتہ پارٹی کے ان پہ بھی بہت سارے آروپ بھاردی جنتہ پارٹی لگاتی تھی تو ایک وکلپ یہ تھا کہ آپ بھاردی جنتہ پارٹی میں آئیے دوسرا نشکرے ہو جائیے اور تیسرا جیل میں جائیے اور اگر آپ بھاردی جنتہ پارٹی میں آئیں گے تو اس کے باوجود کی بھاردی جنتہ پارٹی آپ پہ اتنے بڑے بڑے آروپ لگاتی ہے آپ کو راج سبھا کا ٹکٹ دے دیا جائے جیسے عشوک چوان کو دے دیا گیا کرن چودری کو ہریانا میں دے دیا گیا روانی سنگھ بٹو کو دے دیا گیا آرپین سنگھ کو اتتر پردیش میں دے دیا گیا شوبیندو عدیکاری کو بہت بڑا نیتا بنگال کا بنا دیا ہی من تو ایسا سرما مخیبانتری بن گئے لیکن اب لگتا ہے کہ جس پکار سپریم کورٹ نے مانی سپریم کورٹ نے ٹھپڑنی کی ہے یہ بات کہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی بیل ملنے والی ہے اب بھاردی جنتہ پارٹی والی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیل ملنا دوشمک تھوڑ نہ تھوڑی ہے راہل گاندی کو اور سونیا جی کو اگر بیل ملی ہوئی ہے نیشنا ہلالڈ کی کیس میں تو کہتے ہیں بیل ملی ہے دوشمک تھوڑی ہوئے ارے کسی پہ بھی اگر آپ آروپ لگا دیں گے جھوٹا آروپ بھی لگا دیں گے کہ اس نے مجھے تھپل مارا اور اس نے مجھے دھمکی دی آپ کو کوٹ میں جا کے بیل لینی پڑے گی جمانت لینی پڑے گی یہ یہاں کی قانونی ببستہ یہاں قانونی نیم ہے اس پہ آپ یہ نہیں ہے کہ کہیں کہ میں تو تھا ہی نہیں میں تو دلی میں تھا آپ کہہ رہے ہیں میں بمبئی میں جا کے کسی کو تھپڑ بار دیا کہیں گے ٹھیک ہے وہ بات بھی دیکھیں گے انکواری ہوگی یہ پرائل ہوگا ابھی تو آپ آئیے کوٹ سے جمانت لیجئے اور جمانت آپ کو دے دیں گے اگر پرامیف حسائی کوٹ کو یہ لگتا ہے کہ آپ دوشی نہیں ہیں لیکن اگر آپ دوشی ہیں اگر آپ کم بھیڑ دوشی ہیں تو آپ کو بیل نہیں ملے گی لیکن ساتھاٹھ مہینے ایروند کی اجوال کو جیل رکھ کے دو سال بنیسی سعودیہ کو جیل رکھ کر آروپیوں سے شراب معاملے میں شراب نیتی پہ ان لوگوں کو جیل رکھا گیا اور جس پہ مکھے آروپ تھا جو جیل میں تھا اس کو چھوڑ دیا گیا ان کو بند کر دیا لیکن کوٹ کے ٹپنی ایک رہت کاری ٹپنی ہے اور لوگتندر اور سمیدھار میں بلیو کرنے والوں کو لگتا ہے کہ سپریم کوٹ کے ہاتھ میں دیش کا لوگتندر اور سمیدھار سرکشت ہے لیکن یہ ہو کیسے رہا ہے اچانک سپریم کوٹ کٹھو نرنے کیسے لینے لگا ہے چناؤ آئیوک کے پاس بھارتی جندہ پارٹی کے لوگ گئے اور انہوں نے پتر لکھا کہ صاحب ایک اکٹوبر کو جو ہریانہ کے چناؤ آپ کرا رہے ہیں اس کو پوسپون کر دیجئے کیونکہ دو تین دن کی چار دن کی پاس دن کی چھٹی مل رہی ہے جیسے کی جمعین کشمیر میں یہ تیوہار نہیں منایا جاتے باقی جگہ نہیں منایا جاتے کیول ہریانہ میں منایا جاتے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ مہاراشتھ کے اندر ہم ہریانہ کے ساتھ چناؤ نہیں کرا پائے کیونکہ مہاراشتھ کے اندر شاد کا سمیہ ہے شاد کا سمیہ تو ہریانہ میں بھی ہوتا ہے اور جمعین کشمی بھی جو ہندو ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں لیکن چناؤ آیوک کے بھاو سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دباؤ میں ہیں کیونکہ ان کو نیوک کرنے والے لوگ اب کانون تو بدل گیا ہے اب مانی سپریم کورٹ کے چیپ جسٹیس تو اس کمیٹی میں نہیں جو چناؤ آیوکتوں کی نیوکتی کریں اب تو مانی مودی جی ہیں ان کے ایک منتری ہیں اور لیڈر پودیشن ہیں تو تو مودی جی جو چاہیں گے جب چاہیں گے نکال دیں گے جب چاہیں گے رٹ لیں گے لیکن چناؤ آیوکتوں نے جو بھارتی جنتہ پارٹی نے پردیش کے نیتاؤں نے انہیں پتر لکھا کہ اس کو پوسپون کر دیجئے وہ پوسپون نہیں کیا اس کا بھنے چناؤ آیوکت کو بھی سمجھ میں آگیا ہے کہ ہوا بدل رہی ہے جس یا عدیش مہدے نے راہول گاندی کو سجا دی تھی اور جس کی وجہ سے ان کی سدستہ جانے کی بات ہوئی تھی اور مکارک خالی کرائے گیا تھا اس کی پدونتی کو سپریم پورڈ نے روک دیا یہ انڈکیٹرز ہیں مہاراشتہ کے اندر ایک بہت قدعور نے تھا جو پہلے کانگریس میں تھے اور ایک پرکار سے مکہ منتری پت کے دعویدار تھے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں چلے گئے اب وہ شرط پوار سے ملے ہیں وہ سمبھاونا ہے دو ایک دن میں وہ NCP شرط پوار میں چلے جائیں گے اتنے ایک قدعور نیتہ ہریانہ کے اندر راو اندرجیس سنگھ جو ایک بہت ہی قدعور نیتہ ہیں اور اہیر وال کی جو چودہ پندرہ سیتے ہیں ان پر پروہاو رکھتے ہیں اور ساتھ آٹھ بار کی بڑی مہارجن سے جیتنے ہیں اس بار خیر راج ببر نے ان کو اچھی ٹک کر دی ہے لیکن ہیں بڑے نیتہ اور جبکہ اتنی بار کے جیتے ہوئے ہیں اور بیس سال سے راجبنتری ہیں انہیں کیبینٹ منسٹر نہیں ملا جبکہ ان سے چھوٹے قدعور نیتہوں کو کیبینٹ منسٹری مل گئی ایک سانسد جتانے والی پارٹی کہ ایک مہتر سانسد کو بھی کیبینٹ منسٹری مل گئی اب سنا ہے کہ انہوں نے کانگریس کو اپروچ کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر مجھے گیارے سیٹیں آپ میرے لوگوں کو الوکیٹ کر دیں اہیر وال میں تو میں کانگریس کی طرف سے آ سکتا ہوں اور میری بیٹی عدیتی راؤ جن کو بھارتی جنتہ پارٹی نے پیشتی بار ویدھان سبا کا چناؤ لڑنے کے انومتی نہیں دیتی وہ کانگریس سے چناؤ لڑنے کے لئے تیار ہے اب کانگریس میں بھی کیونکہ ہڈا جی ہے شہلجہ جی ہے سرجے والا ہے ویرین سنگھ ہے چودری ویرین سنگھ تو وہ اپنے ایکویشنز کو ڈسٹرم نہیں کرنا چاہتے ہیں جیسے بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے انہوں نے پنجاب کے اندر لے لیا بٹو جی کو اور ہریانہ کے اندر انہوں نے لے لیا کھران چودری کو اور کانگریس کی چالیس سال کی پرانی نیتا کو لے کر رہن سبا کا ٹکٹ دے دیا روانی سنگھ بٹو کو انہوں نے پنجاب کا ٹکٹ دے دیا شوک چمان کو مہراشت کا ٹکٹ دے دیا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے جمیں جمائے نیتا تو رشت ہو گئے اور وہ کانگریس کرنا نہیں چاہتی تو انہوں نے یہ کہا روانی درجیس سنگھ سے جو بتایا جاتا ہے کہ چار سیٹیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں اور اس میں بھی جروری نہیں ہے کہ آپ کو ریواری کی اور گلگاؤں کی سیٹ دے دی جائے تو ایک پرکار سے روانی درجیس سنگھ کو انہوں نے منہ کر دیا چار سیٹوں کی حیثیت ہے نہیں روانی درجیس سنگھ دس گیارے سیٹوں پہ اپنا بانتے ہیں کہ پندرے سولے سیٹوں میں کم جکم دس گیارے سیٹوں پہ ڈسٹب نہیں کرنا چاہتے جہارکنڈ میں جو کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے انہوں نے وہاں بھی اپنے لوگوں کو ڈسٹب کر دیا چمپائی سورین کو لے لیا ان کو لولیپاپ دکھایا اور وہ ہیمن سورین اور شیبو سورین کو چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں آگئے ان کے ساتھ کوئی بدھائک نہیں آیا ان کے چھیتر کی بدھائک نہیں آئے اور وہاں پہ بابولال مرانڈی اور ارجون منڈا انہوں نے ڈلی جا کے شکایت کی کہ مہاراج یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے ایک ویقت ہی جس کا ہم ویروت کرتے رہے جو ہمارا ویروت کرتے رہے اس کو آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی میں لے لیا تو ہمارا الیکشن میں کیا ہوگا ہمارے لوگوں کو ٹکٹ کیسے ملیں گے اور ان کو ٹکٹ دیں گے ان کے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا تو بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ہر جگہ جہاں اپنے لوگوں کو ڈسٹیبلائز کر رہی ہے اور کانگریس وہ نہیں کر رہی ہے کنیٹکا کے اندر سیدھا رمیہ کے خلاف اور کھڑگے صاحب کے خلاف جو بھارتی جنتہ پارٹی نے آروپ لگائے ہیں اس سے وہاں کے اندر کنیٹکا کے اندر جو او بی سی سمودھ آئے ہیں کیونکہ سیدھا رمیہ او بی سی ہیں قربہ ہیں اور کھڑگے صاحب دلت ہیں تو وہاں پہ جو دلت مٹھ ہیں اور دلت ایسوسییشنز ہیں اور ان کے سنگٹھن ہیں اور او بی سی سنگٹھن ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہو گئے ہیں تو کیا پرشنہ یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا برا سمیں شروع ہو گیا جو بھی چال وہ چل رہے ہیں وہ وفل ہو رہی ہے اور سمانتی ایرانی نے بھی کہہ دیا کہ راول گاندی کو لائٹلی مر دیجئے اس کی ایمیج بدل رہی ہے اور ایک شرڈ میں وہ لڑکا اپنے روات چھیتر کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتاؤں کو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ now راہل گاندی is in a different path وہ جنتہ کے ساتھ جڑ رہا ہے جنتہ کے ہر سماج کے ور کو اپنے ساتھ دیکھے چل رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے برا سمیں آ گیا ہے کہتے تھے کہ اچھے دن آئیں گے پوجی پتیوں کے اچھے دن آئے دس سال بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی اچھے دن آئے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے شاید آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اچھے دن ختم ہو گئے ہیں اور راہل گاندی اور کانگریس کے اور انڈیا گڑ بندن کے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں جس کا پرچائک ہوگا ہریانہ کے الیکشن جمہین کشویر کے الیکشن جھارکھنڈ کے الیکشن اور مراشت کے الیکشن نمشکار دھانیواد اپنام